علیزے کیا ضرورت تھی اس طرح سے اوپن لی انسائلٹ کرنے کی؟ آپ بھی تو کہہ رہی تھی کہ بندر کے ہاتھ ناریل کا حال دیکھتے ہیں اور اب آپ بھی اس سے سمپتائز کر رہی ہیں ایک تو آپ بھی نا ہر منٹ میں بدل جاتے ہیں علیزے مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی تم مجھ سے مقابلہ کیوں کرتی ہو تم کہاں وہ کہاں اور ایک بات تم ایکسپٹ کر لو اب وہ اس فیملی کا حصہ ہے میں اس کے ساتھ کمپٹیشن کیوں کروں گی آپ اور ڈائڈ اسے اس گھر میں لے کر آئے اور میرے سر پر امپوز کر دیا اور اس کے بعد آپ نے میرے کپڑے اٹھا کے اس سے دے دی جو کہ بائی در بے آپ نے دیکھا ہے اسے بلکل تمیز نہیں ہے پہنے کی کیا لگ رہے ہیں وہ سو اور اب آپ مجھے بلیم کر رہی ہیں آپ کو پتہ ہے مجھے شیئر کرنا نہیں پسند اچھا مود آف کرنے کی ضرورت میں جس بی نائس ٹو ہر شانو بنا رہی ہے نا تمہارے بریکفرس ویسے علیزے آپ اس کی بات ہے پرفیکٹ سکنی اوملیٹ بنایا اس لئے موسیقی سارا جی ابو سوری میں اپنے غلطی سے ابو کہہ دیا میں ابو یاد آ رہے نا جی تو بیٹھا اگر تم مجھے اس قابل سمجھو تو مجھے اپنا ابو کہہ سکتی ہو میں تو آپ کو اببو کہنا چاہتی ہوں لیکن شاید علیزے کو اچھا نہیں لگے گا علیزے کو کیوں؟ کیوں؟ اس نے کچھ کہا ہے تم سے؟ نہیں وہ محبت بہت کرتی ہے نا آپ سے تو آپ کو شیئر نہیں کر سکتی کسی سے علیزے بلکل ایسی نہیں ہے she's like your sister رابی میری بیٹی کی طرح تو جب چاہوں جو اببو کہ سکتی اسے میں سمجھا ہوں گا لہتا رہی تھانکیو آنکل آنکل نہیں اببو جی کیف تیرا ہوں میرا بیٹا بیٹا وہ بہت سمجھدار اور اقلبند بچی ہے تم اس سے دوستی کرو گی تو تمہیں پتا چل جائے گا اس سے کچھ سکھ جاؤ گے اس سے بات کرو اپنے بارے بتاؤ اپنے دوستوں کے بارے میں بتاؤ اپنے بارے میں بتاؤ اپنے دوستوں کے بارے میں بتاؤ اس کی کیوی چل بسیں اب تو یہ بچانی صرف اکیے لیے بیٹا میں گھر اس کو یوں لے آیا کہ میں نہیں چاہتا کہ اپنے باپ کی کبھی محسوس کرے گو تم تم اس سے پیار کرو اس سے دوستی کرو بہن تو میری ہے ہی دوستی بھی ہو جائے آپ اگر براہ مجمع اگر براہ مجمع اور مجمع جا جا مجھے داخل پonenراہ گیا۔ ایسے درگی جیسے کوئی چوری کرلی تھی اور میں انہیں پکڑھ لیے؟ کمان، یہاں اپلز. اور ہمارے گھر میں مولازموں تک کو کھولی چھوٹی ہے. وہ جو کھانا چاہے کھا سکتے ہیں. موم و ٹائٹ ویسے بھی بہت کھولی دے مارک کے. موم و ٹائٹ ویسے بہت کھولی دل کی ہے مزارا. میں سوچ رہی تھی کہ انکل کے لئے فروٹس کھاٹ کے لے جاؤں. لیکن ڈاٹ تو فروٹس نہیں کھاتے. وہ اس وقت چائے بھیتے ہیں. اور پھر تمہیں یہ دیوٹی کس نے دی. میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں. اپنی مرضی. تم ہر کام اپنی مرضی سے کرتی ہو. اس گھر میں یہ رائٹ تمہیں کس نے دیا ہے؟ انکل ہے انکل نے کہا کہ یہ گھر میرا بھی ہے تو بس.. نو یہ نہیں ہے. تو پھلیز کیپ دا ہے. تم چند گھنٹے پہلے اس گھر میں آئی ہو. یہ گھر تمہارا ہوں نہیں سکتا. یہ گھر میرا ہے میرے پیرنٹس کا ہے. ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. کچھ دیر پہلے کوئی بھی آئے اور بعد میں اس کی اونرشپ لے لے لے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اور ویسے بھی زارا. گھر اور رشتوں کی اونرشپ لینے کے لیے بہت ہاتھ کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ فیری تیل مائے دے. اور اب پریس تم دوبارہ ڈاٹ کو جا کے میرے کوئی اور کمپلین مت کر دیں. کوئی سکتا ہے میں آپ اور میں جانتے ہیں کہ کم کنگھ وہ عمر ہے اس کے لیےے ہیں۔ مجھے سے جانتے ہیں۔ اب اس کامیں ہی گھر盖 کے لیے ہیں۔ ہوٹھ سکتا ہے۔ لو ہفتے ہیں؟ کریں گھر میں دے. کریں گھر میںPDT کیا ہوا بیٹا تم کیا وہاں خوش نہیں ہو خوش ہوں بوہ اب بوہ سے ایسی باتیں کرو گی جس کے ہاتھوں پلی بڑی ہو اس سے غلط بیان ہی کرو گی ارے میں نے تو تمہاری آواز سنتے ہی پہچان لیا تھا کہ تم رو رہی ہو میں رو نہیں رہی بس بس دل نہیں لگ رہا میرا یہاں سمجھتی ہوں بیٹا لیکن دیکھو اس گھر میں دل لگانا تمہارے لیے بہتر ہے گھر بہت یاد آ رہے تمہیں پتا ہے جمال میاں تمہیں بڑے مان سے لے کر گئیں کوشش کرنا ان کا مان نہ ٹوٹے میں چانتی ہوں بیٹا کسی پرائے گھر کو اپنا گھر بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لیے بہت کچھ ضبط کرنا پڑتا ہے بہت کچھ بھلانا پڑتا ہے بیٹا سمجھ رہی ہو نا میری بات جی بوا یہ بات تو پہلے دن ہی سمجھ آ گئی تھی پھولنے کی بہت کوشش کرتی ہوں مگر نا بیٹا نا یہ اگر مگر جو ہے نا یہ انسان کو کمزور بنا دیتے ہیں تم نے کمزور نہیں پڑنا تم تو بڑی بہادر بچی ہو جب اتنا بڑا تم نے حاصل برداشت کر لیا مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے تم یہ بھی برداشت کر لوں گی جی مجھے لگتا ہے کہ شاید جمال میہ کی بیگم اور ان کی بچی کو تمہارا آنا پسند نہیں آیا بچائے ان کے اوپر بوجھ بننے کے ان کی ضرورت بن جاؤ تمہارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے بیٹا ضرورت؟ یہاں پہ کسی کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے تب ہی تو مجھے اپنا وجود نہ بے مائنے اور بے کار لگتا ہے نہیں بیٹا نہیں کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہرے ہمیں خود کو کسی کی ضرورت بننے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں سمجھ رہی ہو نا میری بات کو ٹھیک تو بس بیٹا ذرا سا اپنا حوصلہ بڑھا لو ہاں دیکھو دل لگا کر رہوں وہاں پر اور ہاں نماز ضرور پڑھا کرو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں بیٹا میں ہم کی باتوں بے حمل کرنے کی کوشش کروں گی پوہ تا فیرس جنو شاہزیہ تمہاری بات سے مجھے یاد آیا کہ میں پچھلے دنوں ایک کتاب پڑھ رہی تھی اس میں ایک انٹریسٹنگ سا کونسپ تھا کتاب کا نام تھا اس میں بڑا انٹریسٹنگ سا کونسپ ڈیویلپ کیا تھا کہ ایک فیملی جو ہے اس کے دو یونٹس ہیں جو ماں ہے اور بچے وہ ایک یونٹ ہیں اور باپ اکیلا دوسری یونٹ میں ہے دیکھا ہے اس میں یہ تھا کہ ماں جو ہے وہ بچوں کو باپ سے درا کے رکھتی ہے اور باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے احترام میں سے درے ہوئے ہیں اور مجھے ہیڈ آف ہاؤسول کا ٹائٹل ملاوا ہے تو وہ خوش رہتا ہے بچوں کو باپ سے درا کے اس لئے رکھتی ہے کہ وہ کہیں باپ کے قریب نہ ہو جائیں اور مجھ سے دور نہ ہو جائیں اتنا ڈراتی ہے ان کو سارا وقت خوف میں رہتے ہیں بچے کہ دیکھو خبرتار ایسا جو کیا باپا سے پٹائی ہو جائے گی یہ سچ ہے یہ ہوتا ہے ہاں ہوتا ہوگا کئی ہاؤسول میں ایسا ہوتا ہوگا ضرور یہ جوز ٹھیک ہے نا جسٹ ایکنڈ شانو شانو بیٹا علیزے کو بلالو ان کو بتاؤ خالدہ آپ آئیں ہیں جی بہترہ بھی لے کر آتی بڑی ایکسائیٹڈ تھی کہ آپ آ رہی ہیں آجا باہ جی باہ جی بات سنیں دانیال بھائی اور ان کی امی تشریف لاج چکے ہیں آئی اللہ ایک تو آنٹی ٹائم کی بہت پانک چولے ہیں میں ابھی تیار بھی نہیں ہوئی اچھا تم جلدی سے جا کے میرے وہ نائن ویسٹ والے جوتے تو نکالو وہ میں تو چولے پہ چائے رکھ کے آئی ہوں وہ دیکھ کر آجا ہوں پھر میں آپ کو نکال کے دی رہی ہوں میں تمہیں کہہ رہی ہوں نا جوتے نکالو بعد میں چائے بنانا آہ جی میں چولہ بند کر کے آجا ہوں پھر فوراں آپ کو جوتے نکال کے دیتی ہوں شاننن زارہ کیا کر رہی ہے اسے تو ایسے بھی کچن کے کام کرنے کا بہت شوق ہے نا تو اسے اپنا اسسٹنٹ بنا لو کباب وغیرہ بھی فرائی کر لیتی ہوگی اسے کاؤ جا کے چائے کی ٹرولی بنائیں اور تم واپس میرے پاس آن جلدی کیا بات ہے میرا بھی اسسٹن نے اس گھر میں بیوٹیفل ہاوز زارہ بی بی زارہ بی بی شکر آپ مل گئیں میں کچن میں چائے کا پانی رکھ کر آئی ہوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ دیکھ لیں گی علی زبا جی کے جوتے نکال لیں نہیں نکالوں گی تو آپ کو پتہ وہ غصے ہو جائیں گی ویسے ہی بہت غصے والی ہیں نکال لیں گے میں دیکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں آتی ہوں بس جمال کی مجھ سے یہی شکایت رہتی ہے اس سے جانا ہوتا ہے بکٹورین آلبرٹ اور سب کچھ مجھے ہاریڈ جانا ہے اسلام علیکم آنٹی والیکم السلام بیٹا بیٹا ملاعظم ہے آپ کیوں ٹرولی لے کر آئی کوئی بات نہیں مجھے تو ایسے بھی کام کرنا اچھا لگتا ہے مصروف رہنا اچھا لگتا ہے جو ٹھیک ہے خالدہ یہ زہرہ ہے جس کے پر میں میں نے ذکر کیا ہے اچھا اچھا ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا دانیال آپ امریکہ کا واپس جا رہے ہو اب دانیال واپس نہیں جائے گا امریکہ کیوں آپا بہت آزاد رہ لیا نا اب میں اس کی شایدی کروں گی اور میرا بیٹا اور بہو میرے ساتھ یہ ہی رہیں گے اچھا لی ماما نے میرے فیوچر کی پلاننگ پہلے سے ہی کر رکھی ہے وہ دین آئے ہیں اہا بھئی دیکھو تمہاری ماں بھی میں ہوں تمہارا باپ بھی میں ہوں تو ہمارا فیملی یونٹ تو یہ ہی چلے گا جوال کہاں ہے آپا لاس منٹ کوئی افیشل میٹنگ تھی لیکن وہ آرہ ہوں گے ہوں گے اچھا اچھا اور الیزے بھی نظر نہیں آئی شانو الیزے کو نہیں بلایا جی وہ آرہی ہے اچھا وہ اچھلی ابھی جاگی ہوگی نا تو چی اچھ کہہ رہی ہوگی اب تک سو رہی تھی اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا نی نی تبیعت ببکل ٹھیک ہے رات کو دیر سے سوتی ہے اچھا اسلام علیکم کیسے ہیں سب والے کم اسلام علیکم اسلام علیکم انٹی ہاو ایو ہاں لوکی ہاں لو دانیان ہاں ہاں آج تو تم اس طرح تیار ہو کے آئے ہو جیسے بہرات آج ہی لے کے جاؤ گے اچھا میں تو میں نے ایک ایسے لگ رہا ہے کہ شادی کو ایک ہفتہ ہو گیا اور بس اب شادی کی پہری دعوت پہ جا رہی ہے ہوبا н legg خلط آج آج بس ایسا کیا؟ ایسا کیا؟ ہاں بیٹا ایسا کیا؟ یہ سو فانی کتنی کلاون ہے آنٹی کو ان کے پر جائے گی اور اوپر سے ان کو اب جائیے نا کوئی جا کے اونمنٹ لگائیں اپنا کوئی دیسی ٹوٹ کا اپلائے کردے گی وہ ورنہ تم جلا وجہ پریشان ہو رہی ہو؟ شانو پرس لیکن آؤ زیادہ نہیں جلا مجھ پریشان ہو رہا سب الگ پریشان ہو رہی ہو آی اچھا میں人 مجھ پر سکا آجھا میں آپ کو دے سکا شانو میں EVP کے ب 키ل Virab اسے مجھ پر دے سکا مجھ پس پریشان ہو رہی ہو گیا تو اپنا بquiشان مجھ Pur日 مجھ پر تکلیف تو نہیں ہوں ا bilmiyorum تو سو سوٹ آری آنٹی سببة کون کرو گئے مسیور مجھ پیشان آر رہی ہو شم Van ہو گیا gotta مجھ پریشان ہو رہی ہو مسیور مجھ پریشان ہو رہی ہو دیسی توٹ کا مطلب ہوم ریمیڈی یہ جو ہوم ایکنومکس کی لڑکیاں ہوتی ہیں یہ پروپر ریلاج کی بجائے دیسی توٹکوں پر بلیف کرتی ہیں ام شور ابھی آنٹی کو جا کہ کوئی ڈنڈی ڈنڈی ڈوث پیسٹ لگا ہی ٹوث پیسٹ؟ ہاں ہاتھ بے اسی لیے تو میں نے موم کو کہا کہ جائیں جا کہ ان کو کوئی پروپر دوائی کوئی ڈیسیپٹک اوائنمنٹ لگائیں بہت بہتر ہو گیا ہے آپ اب تکلیف کم ہوئی ہے؟ بالکل بلکہ جلن تو ہوئی نہیں رہی ہے اس نے جو فوراں ڈھنڈا پانی جو لگا دیا نا سے بہت فرق پڑا ہے درہ تو ختم ہی ہو گیا ہے مجھے دلگا کہ میری اپنی بچی نے میری تکلیف سے وہ تڑپ اٹھی ہے تو ہانٹی میں ابھی تو آپ کی بیٹی ہوں ہاں تینکی میرا بچچا تینکی ٹھیک ہے بیٹا تینکیو کیا آپ پر چلی؟ ہاں چلی چلی ہاں ہاں تینکیو تینکیو سارا پر آنٹی نے موم سے ہماری شاہدی کی بات کیوں نہیں کی ای تینک کہ وہ تمہارے داد کا بیٹ کر رہی ہے داد کا بیٹ کیوں کر رہے ہیں آنٹی ڈائیٹلی بات کر لے نا موم سے ڈاد آلویز agrees with mom اس کا مطبعہ گھر میں مجھے ماں بار می مطلب ہے نیسا مجھے مالے ہیں امی اور ناً مطلب ہے زیادہ کیا میں جاتا ہے ناں اگر ہی معا اور باکی سب بھی مما کی بات سنہا ہے ہمم فمکم مم آپ ٹھیک ہے ناں میرے اگر سے نو بیٹی ہے تکلیف ہم تو بچے ہم دردی سے ہے آنکھ بار باjun وہ آج شانز نے مجھے ایک بردے گفت پیجا ہے تم نے دیکھا؟ نہیں میں نے کہاں سے دیکھنا سکم، لیٹس گو میں بھی آئی زارا بیٹا تمہاری چاہ بہت اچھی ہے تینکیو شیازیہ مجھے اجازت دو جاتیوں میں پلیز نہیں مطلب ڈینر کے بغیر میں نے آپ کو بھیج رہی یہ نہیں ہو سکتا ابھی تو ہم نے اتنی زیادہ بات ہی کرنی ہے اور جمال بھی آرہ ہے آئی نو لیکن تم نے یہ ہائی ٹی جو اتنی زبردست دے دی ہے اس کے بعد ڈینر کی گنجائش ہی نہیں بچی جمال سے پھر ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ بیٹا اگر دانیال کو بولا لو پلیز جی موسیقی پردانیال مجھے لگتے کہ اس پیکچر پینٹنگ سے زیادہ میں زیادہ خوبصورت ہوں ہاں کیوں نہیں پرسات میں یہ بھی کہوں کہ میں ایک نارسسسٹ بھی ہو موسیقی 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 شما موسیقی 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 بلو ہوں اور تمہیں تو خوش ہونا چاہئے کہ ہوں تو بہت سے آنٹی جا رہی ہے آپ کو بلا رہی ہے جی میں آگا میں نے ماما کو بتا دیا کہ آنٹی کیوں آ رہی ہے اوہ تو ایتن کم نے بات بھی کر لی ہوگی تو چلتے ہیں چل چل شیشا نہیں دیکھنا تمہیں نہیں تم دیکھو ان سب کے سب چیزوں کے ذمہ دار صرف اور صرف ڈاڈی ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ دانیال آ رہا ہے وہ بھی اپنی موم کے ساتھ شادی کا پروپوزل لے کے تو ان کو میری لائف کے اتنے امپورٹنٹ اوکیزن پر ہونا چاہئے تھا خالدہ آنٹی نے یقین ان مائنڈ کیا ہوگا اس لئے انہوں نے شادی کی کوئی بات ہی نہیں کی میری جان یہ جمال کا قصور نہیں ہے اس کو لاش میں پہ پتا چلا تھا کہ امپورٹنٹ انویسٹرز کی میٹھے ہیں اور انہوں نے کہا تھا میں پوری کوشش کروں گا کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے وہ واپس آ جائے تو ڈاڈی بھول گئے ہوں کے کیونکہ ان کو بیرے لاوہ دنیا کے اور سارے کام یاد رہتے ہیں لیکن بیٹی کی زندگی کا اتنا امپورٹنٹ دل جب اتنا اہم فیصلہ ہونے جا رہا تھا وہ انہیں یاد نہیں تھا آپ کالدہ آنٹی کو جانتی ہیں وہ کتنی اولڈ سکول خیالات رکھنے والی عورت ہیں وہ خود عورت ہو کے بھی مرد کو امپاور کرنے کی ٹرڈیشن میں بلیو کرتی ہیں موم اس لیے انہوں نے سوچا ہوگا جمال تو ہے نہیں اچھا ہے شادی کی بات ہی نہ دیچیں بات ایم نیور گنی تفکیت اس کو ایم ویل ہورڈ گراج اگنس ام اور آپ ان کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں ان سے اب کوئی بات نہیں کروں علیسی میری بات سو جمال اور میں کل خالدہ آپا کے چلے جائیں گے کوئی یہ پروبلم نہیں ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے تم کیوں اپنا مود آف کر رہی ہو میں سنبھال لوں گی نا میری بیبی کو بھوک بھی لگی ہوئی نا شام کچھ نہیں کھایا چلو شانن کو کہتے ہیں کچھ مرسے کی چیز آم 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 آجا علی آپ اب تک جاگ رہی ہیں سو ہی نہیں نید نہیں آرہی تھی ہاتھ کیسا ہے در تو نہیں ہے بہت بہت بہتر ہے بھائی جاہے جتنی گرم تھی نا میرا خیال تھا کہ اس وقت تک تو ایک ضرور چھالا بن جائے گا لیکن نتھنگ دیکھو پہلکور کلین یہ دو ہمم اچھی دوا لگا ہے دالا بہت کرنگ ہے نا ہاں اور علی سے اتنی اللہ پروا نہیں تو ایسا کیوں کی رہی ہیں بہت کرنگ ہے وہ اچھی بہت کرنگ ہے وہ بہت کرنگ ہے پندرہ منٹ میں کچھے میں کھڑ گی تھی ایک دفع نہیں آئی گو اور یہ پہلی دفع ایسا نہیں ہوا ہے صدا کی لا پرواہ وہ بہت کرنگ ہے ایسا نہیں ہے یہ جو کمال کی دوا آپ نے لگائی ہے جس سے آپ کو چھلا نہیں بنا یہ علی سے نہیں بھیجوائی تھی انہا علی سے کہہ رہی تھی وہ زارہ کا کیا پتہ وہ آپ کے ہاتھ پہ توتپیس لگا دیتی توتپیس؟ ہاں وہ زارہ نے امیق نومکس پڑھا ہے تو علی سے وہ ستلک میں یہ ہی سکھاتا ہے خیر بچے نو علی سے پس سٹریٹ فورڈ ہے وہ زارہ کی طرح درمیٹک نہیں ہے پر موست امپورٹن تھی وہ میری سب سے قرانی دوست ہے اور لائے 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 تم اس سے محبت کرتے ہو میں نہیں نہیں اوہ تو اسی وجہ سے آپ نے آتھ شازی آنٹی سے شادی کی پاتھ نہیں کی نہیں میں اصل میں اس پروپوزل پر اب مزید غور کرنا چاہتے ہوں کیوں؟ مزید غور کس لے؟ کیونکہ میرے پاس ایک دوسرا آپشن ہے ہم ہم آپ کے بازد دوسرا آپشن آ گیا ہے اچھا؟ سیریسی؟ ہم ایک میں جاننا چاہوں گا کون ہے وہ دوسرا آپشن زارہ زارہ ہاں زارہ یہ زارہ ہاں میری شادی جب مجھے جیسے مجھے مجھے Zara is Zara I mean I don't understand you آپ پہلی بار ملی Zara سے آپ کسی بھی انسان کو سمجھنے کے لئے اتنی ملاقاتے اتنا ٹائم لگاتی ہیں پہلی بار ملی اس سے آپ کو اس بعد کا اندازہ ہو گیا کہ وہ آپ کی باہو بن سکتی ہے ہاں تم نہیں سمجھو گے اس پات پہ کسی اور وقت دسکس کریں گے یہ ٹوپک نہیں نہیں ہم اس ٹوپک پہ کبھی بات نہیں کر گئے کبھی نہیں anyway good night شب خیر شب خیر جی بھائے آپ شام کو کہاں چلے گئے تھے وہ بھائے کا فون آیا تھا وہ کوئی لوگ ان کو گھر کے معاملے میں بہت تنگ کر رہے ہیں وہ چالیے کہ مکان جلد جلد زارہ کے نام پہ کر دیا جائے پھر پس اسی سلسلے میں کچھ لوگوں سے میٹنگز کر رہا تھا میں اسٹیٹ ایجنز سے ملا ہوں کوئی اچھی فیملی ملے تو گھر قرائے پہ چڑھا دوں اس لیے آپ بھول گئے کیا بھول گیا خالدہ آپ آئے تھیں دانیال کے ساتھ کتنی دیر آپ کے ویٹ کیا میں آپ کو بتایا تھا گاڈ ایم سو سوری سوری مجھ سے نہ کیجے علیزے سے کیجے شدید ناراض آپ سے دیکھیں میں کچھ نہیں کہتی یہ جو بھی آپ نے سوشل ورک کرنا ہے اور پیشک آپ سب آپ کمائے لیکن جب فیملی کی بات آتی ہے تو کس طرح سے بھول سکتے مانسی تو شکر ہے میں نے اس کو کام ڈاؤن کیا میں نے اس کو یہ کہا ہے کہ آپ کی کوئی امپورٹن انویسٹرز میٹنگ تھی اور اس کو زارا کا پتا چلا تو یوں نو ایم سو سکتے ایم سو سکتے کارڈ 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 انکر او ہائی بٹا آپ کی بوہ جی سے ملاقات ہوئی؟ جی بٹا میں ملا تھا بوہ سے بلکل ٹھیک ہے تمہیں پیار دے رہی تھی تو بیتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے بیٹا میں نے گھر کراہ پچھڑھانے کے لیے کچھ لوگوں سے بات کی ہے دو ایک پارٹی سے ملا بھی ہوں ہے انشاءاللہ گھر کراہ پچھڑھ جائے گا تو بیٹا میں سوچ رہی ہے انکر میں سوچ رہی ہے اگر ہم کھر کراہ پر نا دے اگر بوہ وہاں پر رہیں تو زیادہ ٹھیک نہیں ہے بیٹا اتنے بڑے گھر میں بوہ جائے لیے گی؟ بوہ کے بیٹے اور بهو ہیں وہ ہیدر آباد پر رہتے ہیں اگر وہ نے یہاں بلالے تو مسیلے کا حلو جائے گا مچھے بوہ سے زیادہ کسی او بھروسہ نہیں ہے بیٹا اگر آپ کی مناسب سمجھتی ہیں تو موسیقی 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 کام اور کیا ہو سکتا ہے کام تھا بس سوری کہہ رہا ہوں نہ مان جاؤ دیکھو ہم کل دوبارہ جائیں گے دانیال کے پاس اس کی مادر کے پاس کوئی ضرورت نہیں آپ اپنے اہم کام میں بزی رہیں بھلی آپ کی بیٹی نگلیکٹڈ پیل کرے یا ڈیگریڈ کرے یہ کیا کہہ رہے تم کون تمہیں نگلیکٹ کر رہا ہے تو میں تمہیں نگلیک کروں گا ڈیگریڈ کروں گا تم تم دیکھ رہی ہو یہ کسی باتی کر رہی ہے علیسے ڈیٹ سوری کہہ رہے ہیں مان لو پیٹو میں تب کہہ رہا ہوں کہ کل ہم وہاں چلے جائیں گے دوبارہ دانیال کے گھر اس کی مادر کو لے کے ہم دنر پر لے جائیں گے تو یہ مان کیلی رہی بات پر اب آپ جو بھی کہیں آپ میرے اہم وقت پر میرے ساتھ بھی اور اس بات پر میں آپ کو جج بھی کروں اور یہ میرا رائٹ بھی چلو ابھی چلو ابھی چلو میں ابھی اس کو لے کے وہاں جا رہا ہوں تاکہ رات ختم ہونے سے پہلے پہلے اس سے بات کر لو تاکہ یہ آرام سے سو سکے فورگیٹڈیٹا آپ میرے ساتھ نہیں تھی اگر آپ کو میرا اتنا ہی خیال ہوتا تو آپ اپنے سوشل ورک پہ الڈجنے کی بجائے میرے ساتھ بھی پر آپ کو میری کوئی پر بھانے موچی سے پرابلم کیوں نہیں سنوٹے میری بات کے میں سوری تو کہہ رہا ہوں تمہیں اچھا اچھا پلیز جمال کہنے تو اس کو جو دل کی بھڑا سے نکالنے تو اس کو جمال بحث نہ کریں ابھی ہم سے کل بات کریں کل بات کریں چلے جب تمیزی سے کیوں بات کر رہی ہو تم what's wrong with you موسیقی 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 بابیتا سے بہت کی watching تو موسیقی 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 کیا نبید اس میں دکھیں میرے باس ہے موسیقی 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 نبید موسیقی 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 ویسے میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ بھی میری بیٹیوں کی طرف بلکل امیزی کی طرف اور کوئی بھی مسئلہ ہونا تو آپ فیل فیل کہ آپ کبھی بھی آکر مجھ سے بات کر سکتے ہیں جمال کے بزنس کے ساتھ ساتھ سو اور مانگوے سن کو انہوں نے ٹیکل کرنا ہے تو اگر آپ ان کو اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤ گی تو پھر you know problem ہو جائے گی so i just feel کہ میں ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے thank you auntie no no thank you اور یہ بڑا اچھا ایڈیا تھا آپ کا کہ آپ کا گھر اگر کسی اور کے پاس جائے گا تو مسئلہ ہو سکتا ہے اور بوہ پہ آپ اعتبار کرتی ہو دھوکہ بھی نہیں دیں گی fantastic اور آپ کو پتہ شازی auntie بوہ کو بچپن سے میں اپنے گھر میں دیکھا ہے امی اور ابو کا اعتماد بھی ان پر بہت تھا بس تو پھر ان کو کو کہ وہی رہے ٹھیک ہے تو پھر میں بوہ کو کہتی ہوں کہ اپنے بیٹے اور بہو کو بلا لیں ہاں بلکل ٹھیک اور اب جو بھی ہو میرے ساتھ شیئر کرو thank you thank you so much بہتی چینی نہ پیا کرو it's not good پپیتا کھاؤ نا اہ اوکے بول میں ڈالو کی تو زیادہ آسانی ہوگی you know all these yeah i can't believe کہ تم نے اتنی سی بات کے لئے انکل کو اتنا گلٹی کیا کیوں نہ کرتی اور ڈاڈی تو اتنے شرمندہ تھے مجھے کہتے ہیں ابھی چلو دانیال کے کھر وہ تو ماما نے روک لیا ورنہ میں تو تیار تھی تمہارے کھر آنے کے لئے پھر بھی اتنی سی بات کا پو اتنا بڑا اشتر نہیں بناتا دانیال مجھے نگلیکٹ ہونا بلکل پسند نہیں تو میں اپنے دوستوں سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ مجھے فر گرانٹی لیں وہ تو میرے ڈاڈ ہے میرے اتنے امپورٹنٹ اوکیشن پر نہیں آئے never forget this پھر اس میں اکچلی انکل کا ہوئی کسور نہیں ہے کہ ماملا تھوڑا ٹھوڑا ٹھوڑا اس لئے ہوا کیونکہ ماما کو ایک دوسرا آپشن مل گیا تھا دوسرا آپشن یا وہ ہماری کزن سارا ماما کو لگا کہ وہ شادی کے لئے تم سے بہتر option اوکی اور پھر تم نے کیا کہا تو میں نے صاف صاف بتا دیا کہ شادی ہوگی تو بس علی جیسے آہ دانیل میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کروں is everything okay yeah everything is absolutely fine میں تمہیں تھوڑی دیر میں کال کرتی yeah okay bye موسیقا 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 موسیقی